دلی کے سیلمپور علاقے میں ہنگاوا ہوا ہے بوال ہوا ہے گاڑیوں کو توڑا پھوڑا گیا ہے آسو گیز کے پولس نے گولے چھوڑے ہیں ناغرکتہ قانون کو لے کر لوگوں کا غصہ یہاں پر بھی بھڑکا ہے بیرد نے کئی بسوں میں زبردست و توڑ بھوڑ گئے پولس نے پورے علاقے کو گھیر کر سخت آپریشن شروع کر دیا ہے تو ناغرکتہ قانون کو لے کر اس وقت دلی کے سیلمپور کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ڈی ٹی سی کی بسوں کو سرگاری بسوں کو نقصان پہچایا گیا ہے ان بسوں کو توڑا پھولا گیا ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دھواں اٹھا ہوا اس کا مطلب ہے آگزینی بھی کی گئی ہے یہ دلی کا سیلمپور علاقہ ہے جہاں پر ناغرکتہ قانون پر ہنگامہ ہو رہا ہے اس کا ویرود کرتے ہوئے لوگوں نے بوال کیا ہے پتھر بازی کی ہے ویرود پردیشن کے دوران بھیڑ ہنسا گوھٹی اور ہنسا کا پرینام ان بسوں کے روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں جن بسوں کو توڑا پھولا گیا ہے اور پولیس نے بلپریوک کیا پولیس نے آسو گیس کی گولی چھوڑے ہیں بھیڑ کو تیتر بیتر کیا ہے اور پولیس نے سخت کارروائی کرنے کی بات بھی کہی ہے ناغرکتہ قانون کے ویرود مدلی کے سیلمپور میں بھی اب پردیشن ہوا یا دیش کے کئی حصوں میں لگ چکی ہے اتر پردیش کے موقع میں آج صبح زبردست ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد اب دوپیر ہوتے ہوتے ہی یہ خبریں آئیں دلی کے سیلمپور سے سیلمپور علاقے میں جہاں پر ناغرکتہ قانون کا ویرود کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر اترے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں بسوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا جب یہ پردیشن اگرو ہونے لگا تو پولیس نے کارروائی کی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے لاتھیاں چلائیں کچھ آسو گیس کے گولے چھوڑے بھیڑ کو تتر بتر کیا بھیڑ جو سڑکوں پر نکل آئی تھی وہ وہاں سے تو بھاگ گئی لیکن اس وقت بیدلنے کے سیلمپور علاقے میں تناف ہے بھیڑ گلیوں میں ہے لیکن پولیس نے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی ہے سخت صاف چیتاونی دے دی ہے کہ اگر سرگاری سمپتی کو نقصان پہنچایا جائے گا اگر اس طرح کی حرکت کی جائے گی تو ہم بلپریوک کرنے کے لیے مجبور ہوں گے اور یہ دو بسیں اس بات کا پرمان ہے کہ بھیڑ نے ایک بار پھر سے دلی کے جامعہ ملیا میں ہنسہ کے بعد اب دلی کے سیلمپور علاقے سے یہ تصویریں آئیں ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر ہنسہ ہوئی ہے ویروہ دو پردشن کے نام اور اس کے بعد یہ ہنسہ ہوئی تصویریں ہم آپ کو دلی کے سیلمپور کے دکھا رہے ہیں جہاں پر زبردست ناغرکتہ خانون کا ویروہ دھو اور اس کے بعد ہنسہ ہوئی ہے بسوں کو توڑا پھوڑا گیا ہے اور اس کے بعد پولس نے بلپریوک کیا لادھی چارج کی آنسو گیس کے گولے چھوڑ کر بھیڑ کو تتر بتر کیا ہے ویلکم اور جعفر آباد یہ دو علاقے ہیں جہاں کے میٹرو سٹیشن بند کر دیئے گئے ہیں اربند کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں آپ ہمارے سمفادہ تھا جی جی سعید بتائیے بتائیے کیا چل رہا ہے وہاں پہ بتائیے یہ دیکھیں حالات سعید آپ سامنے کی طرف دیکھیں تو اتنے زیادہ بے کابو ہو چکے ہیں کہ بھیڑ وہ پولیس پر ہاوی ہو چکی ہے پوری طریقے سے اور یہ سامنے کی طرف کامرہ پرسند کہوں گا کہ یہ دکھائیں یہ پتھر بادی یہاں پر یہ اپدروی اور حیرانی کی بات ہے کہ اتنی تیاری ہے کہ اپدروی وہ پولیس پر ہاوی ہو رہا ہے کامرہ پرسند کو کہوں گا کہ وہ تھوڑا پیچھے چلے سعید یہ حالات یہاں پر ہے اور سب سے خطرناک یہ ہو گئے کہ پولیس بل یہاں کافی کم سنکھیا میں ہے یہاں پر اور جو اپدروی ہے وہ کافی زیادہ ہاں بھی ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور لگتار جو پتھر بادی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہوئی دکھائی دریئے سعید یہ سعید یہ حالات ہے اپنے کامرہ پرسند کو ہوں گا تھوڑا رکھیں تھوڑا رکھیں اور یہ دکھائیں حالت کی پولیس اب یہاں سے بھاگنے کو مجبور ہو گئے یہ سعید یہ حالات یہاں پر ہم پولیس کے ساتھ اس وقت بھاگ رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جو پولیس بید اوپد پیسے کی طرف بھاگو پیسے کی طرف بھاگو سعید یہاں آپ دیکھ پا رہا ہے یہاں کے تصویریں ہیں رکھیں 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 یہ سعید سیلک پور کا یہ علاقہ ہے سعید اور یہاں پر شروعات میں جو پروٹیش ہے وہ ہو رہا تھا اس کے بعد دیکھیں سدکشنیدار آپ کے سامنے ہے سعید کس طریقے سے یہاں پر جو پتھر باجی ہے وہ ہو رہی ہے سعید اور حالات یہ ہے کہ پولیس بل یہاں کافی کم سنکھا میں ہے اور یہاں پر پتھر باجی بہت زیادہ اور یہ ہمیں بھی بہت دور تک بھاگنا پڑا ہے لیکن اب پولیس پھر سے ہاوی ہو رہی ہے تقریباً یہی نظارہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کئی بار پولیس آگے کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے بعد اوپدروی ہاوی ہوتے ہیں کئی بسوں کو آگ لگا دی گئی ہے یہاں پر اور فیلحال حالات یہ ہے کہ ہجاروں کی تعداد میں سعید یہاں پر اوپدروی ہے وہ بھاری تھے اور بس اگر آپ دیکھیں تو بسوں میں کافی زیادہ یہاں پر ہاں پر جس طریقے سے پروٹیسٹر لا تھا سعید کافی تیاری پولیس کی طرف سے کی گئی تھی لیکن ابھی بھی تیاری کم ہی دیکھ رہی ہے ہم اپنے کیمرہ پرسن کو کہیں گے کہ وہ آپ کو پروٹیسٹر دکھائیں یہ پروٹیسٹر ہے پوری طریقے سے اوپدروی ہے اور دیکھیں کس طریقے سے جو سیلم پوری لاکے میں یہ ہنسک بھیڑ ہے وہ پولیس پر پوری طریقے کیمرہ پرسن کو ہوں گا کہ وہ دکھائیں فلحال بنا ہوا ہے جو پولیس ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹنے کو مجبور ہے کیونکہ پروٹیسٹر وہ کافی زیادہ سنکھیا میں ہے اور پولیس کو پولیس کے ہاتھ دیکھیں آپ کسی بھی پولیس والے کے ہاتھ میں کسی طریقے کا تقریبن ہتھیار نہیں ہے صرف ڈنڈے ہیں اور ڈنڈے کے دم پر ان پتھر باجوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے فلحال کے یہ حالات ہے کئی بار سعید ہمیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا ہے کیونکہ پولیس کافی سنکھیا میں کم ہے اور یہاں پر کسی کسی کو بھی چوٹ لگنے کے یہ دیکھئے بس کس طریقے سے اس بس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ سرکاری بس ہے اور اس میں جم کر توڑ پھول کی گئی ہے سامنے کی طرف ایک بار پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے سعید کیونکہ یہاں پر جو پروٹیسٹر ہے وہ اتنی زیادہ سنکھیا میں ہے کہ لگتار پتھر اپنے کیمرہ پر سنکھوں گا کیوں بچے ان پتھر باجوں سے یہ پتھر باجی ہاں پر ہو رہی ہے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہا ہے تقریباً ایک گھنٹے پہلے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تھا اور سیڈجن امیڈمنٹ بل کو لے کر ہوا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہ بھیڑ ہنسک ہو گئی اور اس کے بعد یہ نجارہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر یہ نجارہ ہے یہاں پر کیمرہ پر سنکھوں گا پیسے لے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آسو گیس کے گولے اتنے زیادہ چھوڑے گئے ہیں کہ یہاں جو جو پوپدروی ہیں انہوں نے تو اپنے آنکھ میں آنکھ مو باندھ رکھے ہیں اور تب یہ کر رہے ہیں لیکن یہاں کے حالات ہیں کہ یہاں پر ساس لینا بھی زیادہ اور مشکل ہو رہا ہے اور آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے کیونکہ یہ لگاتار یہاں پر آسو گیس کے گولے وہ لگاتار چھوڑے جا رہے ہیں لیکن پھلہال آمنے سامنے کسٹی تھی ایک طرف اپدروی اور یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہاتھوں میں ترنگا جھنڈا اور اس کو لے کر یہ پروٹیسٹ یہاں پر لگاتار جاری ہے ہاتھوں میں ترنگا جھنڈا ہے لیکن ہاتھوں میں پتھر بھی ہے اور لگاتار یہ پتھر وہ پتھر لگاتار جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہے یہاں پر یہ حالات یہاں کے یہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر آسو گیس کہ کس اس طریقے سے یہاں پر چھوڑے جا رہا ہے کہ یہاں پر ساتھ لینا بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن سیلمپور جعفر آباد ان علاقوں میں کافی زیادہ جم کر توڑ پھول ہوئی ہے اور نیچے کتر پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طریقے سے پتھر باجی یہاں پر ہوئی ہے اور اس طریقے سے لگاتار فلحال اگر کی بات کی جائے تو اس طریقے سے کافی زیادہ تناؤ پھول بنی ہوئی ہے تقریباً ایک بجے کے لگ بھگ یہاں پر جو پروٹیسٹر ہے وہ جبا ہوئے تھے ڈی سی پی مکھالے کے باہر اور اس کے بعد پروٹیسٹ کر رہے تھے اچانک سے بھیڑ کافی زیادہ اگر ہوئی ہے اس کے بعد یہ تصویریں ہنسا کی وہ آپ اپنے سامنے دیکھ پا رہے ہیں یہ حالات فلحال یہاں کے بنے ہوئے ہیں اور یہاں آسو گیس کے گولے اتنے زیادہ چھوڑے گئے ہیں کہ سانس لینا کافی زیادہ کافی مشکل ہو رہا سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ کئی بار ہمیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور پولیس کو بھی لیکن اب یہ پولیس کچھ اپدرویوں کے دیکھیں گھر میں گھوستے ہوئے اور یہ حالات یہاں پر بنے ہوئے آسو گیس کے گولے لگاتار چھوڑے جا رہے ہیں اور یہ حالات یہاں پر سیل وہ دیکھیں سامنے کی طرف اگر دیکھیں تو جو پدروی ہیں پوری طریقے سے جو ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا لے کر وہ ڈنڈا لے کر سہید یہ حالات یہاں کے بنے ہوئے ہیں یہ ڈنڈا لے کر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے کافی زیادہ پولیس اب دیرے دیرے فور سے آپ پر بڑھائی جا رہی ہے دوسری طرف صویر آپ اگر دیکھیں تو یہ جو اپدروی ہے کہوں گا کیسے ہٹے یہ دکھائیں کہ یہ اپدروی ہے جو جو پتھر باجی کر رہا ہے پولیس منوبل بڑھا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اروند یہ آواز کس بات کیا رہی ہے یہ کیا آسو گیس کے گولے کچھ اور ہے جی دیکھیں آسو گیس کے گولے چونکہ پولیس والوں کے پاس لگ بھگ نا کے برابر ہتیا یہ ایک اپدروی کو پولیس نے ہراست میں لیا ہوا ہے یہاں پر یہ یہ حالت یہاں پر ہے اور آسو گیس کے گولے وہ چھوڑے جا رہے ہیں اپدرویوں کے پاس کسی اپدرویوں کے پاس سر 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 پیچھے چلے پیچھے چلے پیچھے چلے پیچھے چلے یہ دیکھیں پولیس بھی تسویریں دکھائیے یہ سعید یہاں پر تیتی بنی ہوئی سعید تسویریں آپ دکھائیں اپنے کامرا پرسون یہ دیکھیں یہ تسویریں ہیں پولیس کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہوئے پولیس بل یہاں سے اب آگے بڑھتا ہوا لیکن سامنے کترہ پر آپ دیکھیں چون کر کے دکھائیں کامرا پرسون یہ دیکھیں جو اپدرہ بھی ہے کس طریقے سے سبھی کے تقریباً چہرے ڈھکے ہوئے ہیں اور لگاتار پتھر باجی یہاں پر کی جا رہی ہے یہ ڈیڑھ بجے سے ایک بجے کے لگ بھگ یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تھا جو بہت شانتی پوروک تھا لیکن دھیرے دھیرے بھیل یہاں اپدرہ ہوئی ہو گئی اور کئی بسوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا جم کر توڑ پھوڑ ہوئی پولیس والوں پر پتھر برسائے گئے اس کے بعد آسو گیس کے گولے وہ یہاں پر لگاتار چھوڑے جا رہا ہے لیکن حالات یہ ہے کہ جو پولیس ہے اس پر اپدرہ بھی کافی زیادہ ہاوی ہو چکے ہیں کئی بار پولیس کو اور میڈیا والوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا ہے لیکن آج تک آپ کو یہاں گراؤنڈ جیلو کی یہ تصویر یہاں پر دکھا رہا ہے دیکھیں یہ پولیس بل ہے جو پیچھے ہٹ چکا تھا یہ گلی دیکھیں پولیس کئی طریقے سے گھری ہوئی ہے ایک طرف اس علاقے میں پروٹیسٹر ہے وہ سامنے کی طرف آپ دیکھیں اگر آجون کر کے آپ دکھائیں یہ دیکھیں یہ ایک گلی ہے جہاں پر پروٹیسٹر ہے حالانکہ بیریکیٹ کر کے پولیس نے روکا ہے جو سامنے دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے لوگ پولیس ہے وہ گلی باری تصویر دکھا ہے لوگ وہاں پر نظر آ رہے ہیں یہاں پریشتی ہے حالات کافی زیادہ یہاں پر تناؤں پڑھیں جی سہی وہی تصویر دکھائیں جہاں لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے گلی میں جی بلکل آپ نے کیمرہ پرسن کو کہوں گا کہ وہ دکھائیں وہ تصویر آپ دکھائیں یہ دیکھیں جوم کر کے دکھائیں آپ یہ جو سامنے ہے وہاں پر پولیس بل کافی زیادہ سنکھا میں ہے سامنے کی طرف اپدر بھی ہے چھتوں پر بھی لوگ کھڑے ہیں اور یہ تمام جو بوال ہے وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ جو سامنے کی طرف آپ یہ تصویر دیکھ پا رہے ہیں یہ پہلی گلی ہے یہاں پر بوال ہونا شروع ہوا تھا یہاں سے بوال ہونا شروع ہوا جہاں ہم یہاں پہنچے تو کافی جو پروٹیسٹر تھے وہ تھے اس وقت تو سب کچھ حالات سانتی پورجے اچانت سے تناؤ یہاں پر بڑھ گیا اس کے بعد پولیس نے روکنے کی کوشش کی جو پولیس بلے وہ کم سنکھیا میں ہے جبکہ پروٹیسٹر اپدر بھی ایک یہ گلی آپ دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر کافی زیادہ ناغرکتہ سنشودن خانون کے خلاف پوروی دلے میں پردیشن ہو رہا ہے وہاں لوگوں نے پردیشن گاریوں نے دو بسوں کو نقصان پہنچایا ہے بھاری تعداد میں جب یہ سڑکوں پر باہر نکلے تو پولیس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے ہیں انہیں قابو میں کرنے کے لیے پولیس کافی کم سنکھا میں ہے وہاں پر اور جو پروٹیسٹر ہے وہ کافی زیادہ تعداد پہ لگے لگ بار پھر پولیس یہاں پر دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہوئی کہ کسی طریقے سے جو پروٹیسٹر ہے ان کو خدیڑا جا سکے کیونکہ یہ کافی رہائشی علاقہ ہے لوگ یہاں رہتے ہیں تو ان کو بھی کہیں لے کہیں کسی طریقے سے جان کا خطرہ نہ ہو شاید یہی وجہ کی دیکھیں یہاں پر دھیرے دھیرے آپ جو پولیس بل ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو اور جو اوپتر بھی ہے وہ کہیں لے کہیں ہاں بھی ہوتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہیں سہید یہاں پر یہ حالات یہاں پر بنے ہوئے ہم پولیس بل کے ساتھ ہی یہاں پر ہیں اور کیمرہ پرسن کو ہوں گا کہ وہ تصویریں جنہاں دکھائیں یہ ہے یہاں کا نظارہ اور سڑک کی اگر حالات دیکھیں یہاں پر سڑک دکھائی آپ یہ یہاں پر اتنی جم کر پتھر باجی ہوئی ہے کہ سڑک پر پوری طریقے سے جو پتھر ہے وہ پتھر کی نشان آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تمام جو اپدروی ہے انہوں نے یہ پتھر برسائے ہیں پولیس کو کئی بار پیچھے ہٹنا پڑا ہے کیونکہ اپدروی کافی زیادہ تعداد میں ہے اور ہلمٹ ہے تو یہ یہ ہالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور پولیس ہمیں لگاتار یہ ہدایت دی رہی ہے کہ یہاں پر ہلمٹ آپ پہنے کیونکہ لگاتار جو ہاوی ہے جی بلکل بلکل ہم آپ کے پیچھے تو یہ ہالات ہے پولیس بل کے ساتھ ہم چلے لیکن آپ تصویریں دکھائیں چونکہ سہید آپ کو بتا دوں یہاں کی آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ہیں لہذا کافی تکلیف یہاں پر آ رہی ہے آنکھ میں جلن ہو رہی ہے اور ساس لینے میں تکلیف لیکن سب کے بیچ جو پولیس ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ دھیرے دھیرے اپنی لڑنیتی کو بدلتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو آگے کی تصویریں دکھانا چاہیں گے یہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک نہیں جائیں گے پاس آپ تصویریں دکھائیں کامرہ پر سن کو یہ دیکھیں یہ یہ ہم بہت قریب کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہت قریب کی تصویر ہے یہاں پر اور ریپی ڈیکشن فورس کی پولیس ہے وہ لگاتار لوگوں کو سمجھا بھی رہی ہے کہ آپ بوان نہ کریں یہاں سے ہٹ جائیں لیکن دھیرے دھیرے پولیس جو ہے یہ دیکھیں سڑکوں کرنے درہا پتھر پتھنوں سے پٹا ہوا اس طریقے سے پولیس پر ہم لگوے وہ دیکھیں وہ دوسری طرف چاروں طرف سے جو ڈیکشن فورس میں یہ دیکھیں یہ تصویریں دکھا ہے یہاں پر بوالی ہے یہ دیکھیں یہ چھپتا ہوا یہ دو لوگ چھپتے ہوئے اور چاروں طرف سے چاروں طرف سے بھیرا ہوا پولیس کو اس وجہ سے اور پولیس بل کی موجودگی یہاں پر کم تھی کیونکہ شانتی پروک یہ پروٹیسٹ چل رہا تھا سعید لیکن آپ دھیرے دیرے اور یہ دیکھیں آپ سڑک آپ ارون پوری طریقے سے جو پتھر ہے پتھروں سے پٹا ہوا سڑک ہے اور یہ ایک دو آپ کو گراؤنڈ جیرو کے سب سے قریب آج تک لے کا جارہا ہے یہاں پر ارون ارون یہ جو تصویر ہے سامنے دکھائیں یہ جو روپ نظر آ رہے ہیں کہیئے اپنے کیمرو میں سے آسو گیس کے گول اتنی زیادہ چھوڑے جا چکے ہیں یہاں پر ایک یہ پوشٹر جو بینر جرور ہے یہاں پر ہم جرور اس پوشٹر بینر تک جائیں گے اور آپ کو تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں پر لیکن کافی زیادہ یہ جو اسٹتی یہاں پر خطرہ بھی زیادہ ہے اور تناہوں کو اسٹتی یہاں پر بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر اس طریقے سے بینر بینر لائے گیا تھا یہ بینر یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اپدریوں کا بینر تھا اور یہاں دیکھیں گھروں سے پتھر بازی ہو رہی ہے پولیس وہاں پر لگاتار جو کھجڑنے کی کوشش یہاں پر کر رہی ہے یہ تصویریں اپنے آپ سے کافی زیادہ ڈراؤنے والی ہیں جامعہ کے بعد جامعہ میں جس طرح سے پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد سی لمپور اور وہ دیکھیں لگاتار اروند کیا آپ ہماری آواز سنپا رہے ہیں وہ یہاں پر چھوڑے اروند کیا آپ ہماری آواز سنپا رہے ہیں جی جی سی اروند آپ پلیز اپنا خیال رکھئے گا جی سی جی زیادہ نزدیک مجھ جائیے اور کیمروز سے گئیے کہ جہاں لوگ سامنے جو نظر آ رہے ہیں وہی تصویر دکھائیں بس بس یہ یہ والی تصویر دکھائیں جی جی سی دیکھیں گے اور اپنے آپ کو دور رکھیں تھوڑا اپنا خیال بھی تصویر دکھائیں اور کوشش کریں کہ اپدر بھی جو ہے ان کی تصویر زیادہ سے زیادہ دکھائیں تاکہ وہ دکھائیں تھے کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں اروند اور میں آپ کو صحیح بتا دوں جی اور ایک تصویر یہ دیکھیں یہ پولیس والا جو ہے گلیوں میں لوگ ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں چکی پولیس کی رڑنیتی یہ بھی ہے کہ پولیس کہیں نہ کہیں جہاں میں کھڑا ہوں چاروں طرف سے گھرنے جائے کیونکہ یہ جو ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور اس کے ٹھیک بگر میدھر آئی ہے آپ کیمرہ پر سن کو ہوں گا یہ آئیں اور یہ یہاں پر دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کو یہاں پر ہٹانے کی کوشش یہاں پر پولیس کا جو جو جوان ہے وہ ہٹانے کی کوشش یہاں پر کر رہا ہے کرتا دکھائی بھی دیرہا ہے یہ دیکھئے یہ گلی جو آپ دیکھ پا رہا ہے اچھا یہاں سے ہی پتھر بازی ہو رہی ہے وہ دیکھیں وہ وہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں وہ لڑکا جو وہ موائل بناتا ہوا یہ اس طریقے کے صورتحال یہاں پر جو ہے بنا ہوا ہے آئیے اب آگے یہ تصویریں آپ کو کونکہ کس میں چل گیا اور یہ دکھائیں یہ تصویریں یہاں پر ایک طرف پولیس اور دوسری طرف جو پدروی ہے وہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور سعید میں بتا ہوں کہ کئی بار حالات ایسے ہو گئے یہاں پر کہ ہمیں بھاگنا پڑا اور پولیس کو بھاگنا پڑا کیونکہ اپدروی اتنی زیادہ تعداد میں یہاں پر اکٹھپا ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور لگاتار پتھر بازی ہو رہی ہے سڑکوں پر دیکھیں پورا پتھر بچھا ہوا ہے آسو گیس کے گولے چھوڑ کر کابو میں کرنے کی کوشش جرور یہاں پر کی گئی ہے لیکن ایسا رکھتا پوری تیاری ہے نکاب اوڑا رکھا ہے اور اس طریقے سے مقابلہ کر رہے تو ایک روڑنیتی کے تحت مقابلہ کچھ گلیوں سے بھی مقابلہ ریپی ڈیکشن فورس کی پولیس ہے ریپی ڈیکشن فورس ہے پولیس ڈلی پولیس کی جوان یہاں پر تینات ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ یہ گلیوں سے یہ دیکھیں لڑکا ہاں چلاتا یہ یہ ہے یہاں ڈلی سیلمپور کی گلی کا اور یہ بیتھائی بھولاتے ہوئے جو تو پہAddraع بیہے وہ پوری طریقے سے wunderDire کے زمtechnی آپidos př��� یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہ آپ کو دکھائی دیں رہا ہوں گے یہاں پر یہ تصویر کیتھائیس کی گلیوں سے جب کے یہ b 세�Realیا رکے یہ آم Wol också پولس کو چیلنج بھی کر رہی ہیں اب اس پر اس میں روی اس پر یہ بقاہت پھولس کو چیلنج بھی کر رہے اور نکاب بوڑ کر یہ دیکھئے کچھ ایک لڑکے وہ آگے بڑھتے ہوئے تو یہ ایک تصویر یہاں کی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اور اس طریقے سے لگاتار پولیس کو چیلنج کرنے کی بھی کوشش وہ کی جاری ہے تصویر ایکسکلوسیو آپ آج تک پر دیکھ پا رہا ہے یہ اب پولیس کچھ پولیس والے ایک دو پولیس والے حالانکہ بڑھنے کی کوشش بھی یہ دیکھئے یہ پتھر باجی دلی کے سیلمبور کی تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہا ہے ایکسکلوسیو تصویریں آج تک پر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اوپر دربی دربی اور آپ کو لے سامنے سامنے ہیں یہ بھیڑ اب ہنسپ ہو گئی ہے جی 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 یہ جن کرو جن کرو جن کرو یہ جن کرو یہ جن کرو یہ جن کرو تمام گلیوں میں لوگ موجود ہیں یہ یہ دیکھیں گلی سے پتھر باجی یہ دیکھیں گلی سے پتھر باجی یہ تصویر دیکھیں آپ سعید جی جی دیکھ رہا ہے سعید دیکھیں یہ یہ اس طریقے سے تقریباً ہر گلی سے اسی طریقے سے بھیڑے وہ چیلنج کریں آپ یہیں پر فوکس کریں یہ کیمرہ پرسن ورن کو کہوں گا کہ یہ تصویر دیکھیں اور اس طریقے سے ہر گلی سے اور پولیس بقاعدہ جب پولیس کو یہ بلا رہے تو پولیس بھی بول رہی ہے کہ باہر آ لیکن یہ آنے کو تیار نہیں ہے اور کئی بار اس گلی سے پتھر باجی ہوئی ہے اور لگتار رہ رہے کر پتھر باجی ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے کموبیس ہر گلی کا حال ہے پولیس پر ہر طرف سے پتھر باجی ہو رہی ہے اب ادھر سے وہ بلکل نانا کر رہے ہیں لیکن پھر رہے ہیں کہ یہی لوگ الگ الگ گلیوں سے نکل کر کے پتھر باجی کر رہے ہیں یہ سیلمپور جعفراباد اب ایک ریپی ڈینکسن فورس کا جوان وہ کہیں نہ کہیں ہمت کر کے آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور کسی طرح سے ہمت کرتے ہیں اب یہ پولیس یہاں پر کریک ڈاؤن دھیرے دھیرے یہ دیکھیں یہاں پر دھیرے سے پولیس کسی نہ کسی طریقے سے چکی چاروں طرف سے پولیس کو گھیرا جا رہا ہے جوانوں کو گھیرا جا رہا اس لئے پولیس جی دیکھیں فلحال یہاں پر کسی بھی طرح کی سہمتی بنتی سعید تو دیکھ لیں پولیس ایک طرف آپ دیکھیں یہاں پر پولیس کے کچھ جوان ضرورت رہے ہیں جو اوپدروی ہیں ان کو سمجھانے لیکن دوسری طور پر اوپدروی ہے کب یہ پتھر سے حملہ کر دیں آپ کر کے دکھا ہے اوپدروی کیوں طرف کب یہ حملہ کر دیں کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اسی گلی سے ابھی پتھر باجی کی تصویریں بھی آپ نے live دیکھیں اور کموبیس ہر گلی سے اسی طریقے سے جو اوپدروی ہے وہ پتھر باجی کر رہے ہیں اور میں بتا دوں حیرانی کی بات ہے بہت شانتی پوروک یہاں پر پردرشن چل رہا تھا پولیس کی موجودگی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ تیاری تھی اور اسی تیاری کا نتیجہ ہے کہ پولیس کو تقریباً چار سے پانچ بار پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس یہ دیکھیں یہ جو پولیس کے جوان ہے ایک ہیلمٹ ہے یہ ڈنڈا ہے اور اس طریقے سے لگاتار جب یہاں پر پتھر باجی ہو یہ دیکھیں ابھی یہ تصویریں آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر تھوڑا سکتھوڑا 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 یہ یہ یہاں پر اپدروی ہے پولیس آج جون کر کے دکھاؤ جون کر کے دکھاؤ یہ یہاں پر حالات بنے ہوئے یہاں پر یہ میٹرو سٹیشن ہے یہاں پر بغل میں کئی رہائشی علاقے ہیں اور یہاں پر لگاتار پچھلے ایک گھنٹے سے پتھر باجی ہو رہی ہے گلیوں سے پتھر باجی ہو رہی ہے اور یہ یہاں کا نظارہ اور کئی بار ہمیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ پولیس بھی بھاگنے لگ گئی تھی اپدروی اتنے زیادہ ہاوی ہو گئے تھے لیکن اب دیرے دیرے پولیس ہے وہ آگے بڑتی ہوئی اور سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے کہ کب کس گلی سے نکل کر پتھر باجی ہو جائے یہ بھی ایک تناؤ کیستیتی یہاں پر لگاتار وہ بنی ہوئی ہے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو اب پولیس فورس دھیرے دھیرے کر کے تھوڑی بڑھائی گئی ہے ریپی ڈیکسن فورس کے جو جو جوان ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھائے گئے لیکن آمنے سامنے کا مقابلہ وہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور کئی بار اسٹھتی یہ ہو گئی کہ جو اپدروی تھے وہ کافی زیادہ یہاں پر ہاوی ہو گئے لیکن اب دھیرے دھیرے جو پولیس ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہوئی اور یہ دوسری طرف یہ ہے اگر سامنے کی آپ تصویر دیکھ پا رہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے گلیوں سے بھی کچھ گھروں سے بھی پتھر باجی وہ ہوئی ہے تو فیلہال اب دھیرے دھیرے جو پولیس بل ہے وہ آگے بڑھتا ہوا اور جو اپدروی ہے ان کو دیکھیں وہ دیکھیں اب دوس گلی میں آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں کیونکہ اب جو اپدروی ہے سامنے کے علاوہ اور اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں سہی سب سے سینسٹیو علاقہ یہ سب سے سینسٹیو علاقہ ہے یہاں پر سب سے زیادہ پولیس کے لیے کہے تو دوس کو خطرہ اور یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں اگر ہاں پر تو یہ موٹر سائیکل ہے اس کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ پھولیس چاہ کٹی پولیس بوٹ ہے یہ پھولیس بوٹ ہے اس پھولیس بوٹicle چلس Appreciate ہے یہ پولیس بوت ہے پولیس بوت ہے یہ اور اس میں توڑکوڑ کی گئی ہے جو کاغ جات ہے پولیس بوت کے یہ جلا دیئے گئے یہ پولیس بوت ہے اور باہر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ کمرہ پرسند کہوں گا کیا یہ جو سرکاری اور پرائیٹ ویکل ہے ان کو آپ دیکھیں اگر تو کس طریقے سے اس میں آگ لگایا گیا اور یہ سیلم پوریس کا پولیس بوت ہے اور یہاں پر یہ فیلحال کے یہ حالات جناب یہ یہ اس میں آگ لگائی گئے اور یہ سرکاری اور یہ سارا پرائیویٹ والوں نے جو آگ لگائی ہے یہ جتنے بھی ہیں جو دنگائی ہیں انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے تو ابھی کتنے ہوں گے وہاں پر ابھی اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے گلیوں سے بھی آ رہی ہے پتھر گلیوں سے بھی یہ دیکھیں یہ حالات فیلحال صحیح یہاں پر بنے ہوئے ہے جو پولیس بوت ہے اس کو فوق دیا گیا ہے کوشش کریں اگر پولیس کا کیمرہ ہے یہ ہاں ہاں بلکل ڈرون کیمرے سے بھی آج یہ ڈرون کیمرہ ہے ڈلی پولیس کا چھوکی کافی آگر کئی کئی گلیا ہے ہاں پر اور کئی چھوٹے موٹے گھر ہے اس وجہ سے یہاں پر اس سے بھی نظر رکھنی پڑی اور یہ گلی ہم کوشش کریں گا یہ دیکھیں یہ تصویریں دکھانا چاہتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر دروی ہے سامنے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر اور یہ دیکھا ہے یہاں پر یہ یہاں کر یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پر اور زوم کر کے آپ دکھائیں یہ دیکھیں یہ یہاں اور یہ دلے پولیس کے ڈرون کیامرہ کی تصویر ہم آپ کو اس سمیں دکھا رہے ہیں جو اوپر جا کر اوپر سے جو اوپر دروی ہیں دنگائی ہیں ان لوگوں پر نظر رکھنے کا کام کر رہا ہے پولیس کو پتا چلتا ہے کس گلی سے کس علاقے سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں پتھر بازی ابھی بھی آ رہے ہیں تمہیں آ رہے ہیں ہاں بھگی پ Raumسٹل یہ یہ دیکھیں یہ آ کر ہوں یہ یہ دیکھیں اور یہاں پر یہ پتھر باڑی یا پتھر بازی یہ دیکھیں یہ ایک لڑکہ آگے بڑھتا ہے اور یہ اس طریقے سے پتھر باجی یہاں سے ایسا لگتا ہے پتھر اکٹھا کر کے رکھے گئے ہیں اور اس کے بعد لگتار جو پتھر باجی ہے وہ یہاں سے کی جاری ہے اور بقاعدہ بلائے بھی جارہا ہے پولیس والوں کو کہ آپ آؤ سب سے بڑا چیلنج پولیس کے لئے یہاں پر یہی ہے سعید کہ کئی گلیاں یہاں پر ہیں اور یہ دیکھیں ایک لگا پتھر باجی کر رہا ہے یہاں پر کئی گلیاں ہیں اور جب پولیس آگے بڑھتی ہے تو گلیوں سے پتھر باجی شروع ہو جاتی ہے تو کموں بیس یہ اس طریقے سے یہاں پر اسٹھیتی جو ہے وہ کافی دیر سے بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہر گلی سے لگ بھگ یہ آلت ہے اور دوسری طرف دیکھیں آپ تو پھر سے جو اپدروی ہیں وہ سامنے کی طرف یہ یہ سامنے کی طرف پھر سے اپدروی سڑکوں پر آ چکے ہیں اور پولیس ہے ایک دوسرے کو پولیس موٹیویٹ کر رہے ہیں کوکی آہ سب سے بڑی چندہ کی بات ہے کہ لوگ زیادہ ہیں اپدروی زیادہ ہے اور پتھر باج یہاں زیادہ ہے پولیس کم سنکھیا میں ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور سب سے چندہ کی بات یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بقاعدہ جو پتھر باجی ہے یہ پولیس کو چیلنج کر رہا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پولیس خدیرتی ہوئی یہ دیکھیں یہ یہاں اسٹھیتی بنی ہوئی ہے یہ یہ دیکھیں پتھر پتھر برچا رہی ہے پولیس پر اور پولیس نے آسو گیس کے گولے سوڑے لیکن ان کو جرا بھی پرواہ نہیں ہے جرا بھی ڈر نہیں ہے ان کو یہ لڑکے لگاتار پتھر کر رہے ہیں اور وہی پتھر پلٹ کر پولیس مار رہی ہے دیکھیں بلکل بے خوف تصویر دیکھیں آپ بلکل بے خوف ہیں یہ لڑکے اور پتھر باجی کر رہے ہیں لگاتار آمنے سامنے کی پولیس سے ٹکر لے رہے ہیں پولیس آسو گیس کے گولے بھی چھوڑ رہی ہے پھر بھی اس کی پتھر باجی ہو رہی ہے اور پولیس پر یہ پتھر کر رہی ہے اور ہم سے بہت نزدیک ہے یہاں پر آسو گیس کے گولے جرور پولیس نے چھوڑے ہے لیکن جب تک اور اس کی بھی تیاری پوری کر لیے پولیس پر پتھر پولیس پھر سے پیچھے ہٹنے کامرا پرسند کونگا پیچھے ہٹے یہ پھر سے پیچھے ہٹنے کو اور تقریبن تقریبن ہر گلی میں اسی طریقے سے جو پتھر باج ہے جو پدھر بھی ہے وہ بھرے ہوئے اور اور پوری طریقے سے آراجہ کیستی ہائیجیک کر کے رکھا ہوا ہے اس سڑک کو اس سڑک کو پوری طریقے سے ہائیجیک کر لیا گیا ہے سیلمپور اور جعفر آباد کی یہ گلی پوری طریقے سے ہائیجیک ہو چکی ہے پولیس ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے اگر بڑھنے کی کوشش یہاں پر کر رہی ہے کیونکہ پولیس بل یہاں پر کافی کم سنکھا میں ہے دوسری سب سے سب سے بڑی چندہ پولیس کو یہ ہے پولیس یہاں پر آگے بڑھتی ہے تو پھر کہیں پولیس کو دوسری طرف سے نہ گھیر لیا جائے ریپی بیکشن فورس کے جوانے اس کو دوسری طرف سے نہ گھیر لیا جائے اور اگر پولیس ہر طرف سے گھر جاتی ہے تو جو سچویشن ہے وہ کاری چیلینجنگ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اور میں جو تصویر دیکھ پا رہا ہوں بہت زیادہ حیران کرنے والی ہیں اگر یہ رازدھانی دلی کی تصویریں ہیں کہ جو اپدرے ہوئی ہیں وہ سیدھا سیدھا دلی پولیس کو جو یہاں پر جوان ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور چیلنج کر کے پتھر باجی کر رہے ہیں فیلحال کی یہ جو ستھی ہے یہاں پر بنی ہوئی ہے یہ جو پوری گلی ہے پوری طرف سے اپیکٹڈ ہے اور اسی گلی سے یہ دیکھئے یہ پتھر باجی اسی گلی سے ہوئی ہے اور لگتار پولیس والوں پر یہ جو جو جوان ہے یہ جوان یہاں سے آسو گیس کے گولے صرف اس لیے چھوڑے اس کو پھوکس کرو یہ گولے یہ دیکھئے آپ دیکھ پر ہے یہ جوان اس لیے گولے چھوڑ رہا ہے اور کئی بار مس بھی کر رہا ہے کیونکہ ایک ہی یہاں پر چارہ ہے کیونکہ فائرنگ کے کسی طرح کے کوئی آدیس نہیں ہے پولیس اس سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس صرف دو ہی ہتھیار ہے ایک تو ڈنڈے دوسرا آسو گیس کے گولے جبکہ دوسری طرف جو اپدروی ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے جو بھی یہ دیکھئے آپ اگر چھت پر دیکھیں تو اس طریقے سے چھتوں پر جو لوگ ہے ان کو بھی ہٹانے کی یہاں پر کوشش لگاتار جو پولیس کے جوان ہے وہ کر رہے ہیں تو پوری طریقے سے تقریباً دو گھنٹے سے یہ پورا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ جو ایک جوان ہے بلکل بے خوف سب سے زیادہ یہ لڑکہ پوری طرح سے نکاب باندھا ہوا ہے اور پوری طرف سے یہ لڑکہ بے خوف ہے اور اکیلا ہی اور گلی میں اور بھی لڑکے ہیں بقادہ یہ دیکھیں چیلنج اور پوری طریقے سے کپڑا باندھا ہوا ہے اور پوری طریقے سے پولیس کو چیلنج کر رہا ہے حالانکہ پولیس اس کو لگاتار کہہ رہی ہے کہ یا تو باہر جاؤ یا تو اندر آو لیکن یہ حالات ہے گلیوں میں سے جو لڑکے ہیں وہ بلکل یہ دیکھیں یہ تصویر اسی طریقے سے ہر گلی میں پوری تیاری کے ساتھ اور پولیس کو جاتے ہوئے بقاعدہ چیلنج ایک طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے دو گھنٹے سے پورا جو یہ سڑک ہے یہ جو پوری سڑک ہے ہائی جیک کر لی گئی ہے اور ایک گلی یہ ہے جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو دوسری طرف کی یہ تصویر ورون آپ دکھائیے یہ دوسری طرف کی تصویر ہے ایک بار پولیس جو ہے پھر سے ہمت کر کے وہ آگے بڑھتی ہوئی کہ کسی طریقے سے جو یہاں situation ہے اس کو under control کیا جا سکے آہ کافی کم سنخیہ میں پولیس ایک طرف سو سے ڈیڑھ سو پولیس تو دوسری طرف ہجاروں کی تعداد میں اپدروی اور اب پتھر باجی کرتے ہوئے آسو گیس کے گولے یہاں پر چھوڑے گیا ہے کافی زیادہ سنخیہ میں اور یہ حالات یہاں پر سیلنپور جعفر آباد کے بنے ہوئے ہیں ایک بجے سیڈین امیڈمنٹ بلکو لے کر یہ پروٹیسٹ شانتی پوروک چلا لیکن اچانت سے بھیڑ وہ زیادہ بے کابو ہو گئی اس کے بعد اور سامنے فرنٹ سے ہاتھوں میں تیرنگا جھنڈا لے کر اس طریقے سے یہاں پر پتھر باجی شروع ہو گئی جی وہاں ہے ٹیم ہے میں یہاں سے لائف دے رہا ہوں جی اروند آپ اپنا خیال رکھئے وہاں پر تناو بہت زیادہ ہے پتھر بازی ہو رہی ہے اس بیچ آپ گراؤنڈ ریپورڈنگ سے ریپورڈنگ کر رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کے ایک بار پھر سے بتاتے ہیں اروند کے پاس دوبارہ جائیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے جامعہ کے بعد دلی کے سیلنپور میں اب بوال ہوا ہے پولیس بل موقع پتینات ہے لیکن تمام سیلنپور کی گلیوں سے پردرشن کاری اپدروی دنگائی پولیس پر حملہ کر رہے ہیں پتھر بازی کر رہے ہیں دو بسوں میں انہوں نے جم کر توڑ پھوڑ کی ہے ناغرکتہ سنشودن قانون سی اے اے کے خلاف دلی کے سیلنپور یعنی یہ پوروی دلی ہے پوروی دلی کے لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور یہ دلی پولیس پر پتھراف کر رہے ہیں انہوں نے بسوں کو توڑا پھوڑا ہے یہ جعفرہ باد دو میٹرو سٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے دلی کے سیلنپور میں ہنسک پردیشن ہوا ہے جس کے گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں دلی کے سیلنپور میں لڑکوں سڑکوں پر اترے بتائیے اربان دیس وقت کیا استیتی ہے جی دیکھیں 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 سعید سعید دھیرے دھیرے کر کے آپ پولیس یہاں آگے بڑھ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو اب تھوڑی بہت یہ دیکھیں یہ سامنے کی طرف آپ گلی گلیوں میں آپ دکھانا چاہیں گے ہم آپ کو حالانکہ یہاں پولیس آپ دھیرے دھیرے کسی وقت میں یہاں اوپدرویوں کا قبضہ تھا لیکن ہم نے کیمرہ پرسن کو کہوں گا وہ جون کر کے آپ کو یہ تصویریں دکھائیں کہ کس طریقے سے اس گلی میں یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور آگے بڑھ یہ دیکھیں ان گلیوں میں اس طریقے سے لوگ اگر آپ سامنے کی طرف دیکھ پا رہا ہوں گے تو یہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس علاقے میں پولیس کے لیے کہ یہ اسی طریقے سے رہ رہ کر جب پولیس یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ بقاعدہ میڈیا کے خلاب بھی نارے باجی اور اگر وہ دیکھیں سب سے چیلنجنگ استطیق یہاں پر یہ ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے جو لوگ وہ ہمارے اوپر بھی کرے اگر آپ اپنا خیال رکھی آگے بجائی زیادہ مرمہ یہ اگر یہاں بھاری فورس نہیں بھیجی جاتی ہے تو یہاں استیتی کم سے کم ان پولیس والوں کے بس کی بات تو نہیں ہے یہاں پر جو سو سے ڈیڑھ سو پولیس والے ہیں ان کے بس کی بات تو فیلحال نہیں دیکھ رہی ہے کیونکہ جو ہم نے تصویریں دیکھیں اور آپ کو دکھائی ہے کہ جو لوگ یہاں پر ہے آپ کیمرہ پر سن کو تصویر دکھائیں کہ جو لوگ یہاں پر ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آر پار کی استھیتی میں ہے اور پولیس کا جو مورال ہے وہ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلی پولیس کا کوئی بھی سینئر افسر یہاں پر دکھائی نہیں دیا سکتے ہیں گاجی آباد کی طرف ہم آپ ڈی سٹی سے بات کرانے کی یہاں کو آپ کو کوشش کریں گے یہ لیکن اربند آپ اس طرف مجھے یہ آگے لگاتار ہنسک پردیشن اور اس پردیشن کے بعد اب پولیس اور دنگائی آمنے سامنے حالانکہ پولیس کے پرشتہ دکھاری بھی یہاں پر پہنچے ہیں دلی کے سیلمپور کی تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں زبردست تناف ہے لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں پولیس پر پتھر پھیک رہے ہیں میڈیا کو واپس جانے کی دھمکی دے رہے ہیں نارے بازی ہو رہی ہے اور پورے سیلمپور علاقے کی تمام گلیوں سے پردیشن کاری پولیس پر پتھر پھیک رہے ہیں پولیس نے حالانکہ انہیں روکنے کے لیے آسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں کیونکہ جب یہ پردیشن کر رہے تھے اس سمیں انہوں نے دو بسوں میں جم کر توڑ پھوڑ کی ہے اور اس سمیں بھی کافی تناف پونڈ یہ ستی تناف پونڈ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تناف بڑھ رہا ہے ہنگابہ بڑھ رہا ہے دلی پولیس کے جوان موجود ضرور ہیں لیکن ان کی تعداد کافی کم ہے پردیشن کاری اپدروی دنگائی ان سے کہیں زیادہ تعداد میں دلی کے سیلمپور میں اس سمیں موجود ہیں دلی پولیس یہ اپیل بار بار کر رہی ہے شانت رہنے کی شانتی بنائے رکھنے کی لیکن کوئی اثر نہیں ویبنگلیوں کے باہر لوگ دیرہ جمائے ہوئے ہیں اور وہاں سے پولیس پر لگاتار پتھر بازی ہو رہی ہے ناغرکتہ سنشدن قانون این آر سی کے خلاف پوروے دلی کے سیلمپور میں یہ پردیشن اروند کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں اروند کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں اروند بتائیے بتائیے اروند کیا چل رہا ہے وہاں پر ناغرکتہ سنشدن قانون کے خلاف پوروے دلی میں یہ پردیشن اب ہنسک ہو چکا ہے پولیس پر لوگ پتھر بازی کر رہے ہیں زبردست بھیڑھے جو ہنسک ہو گئی ہے پولیس نے انہیں روکنے کے لیے آسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں اروند بتائیے کیا ستی کیا دیکھ پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بھی وہاں پر جی دیکھیں فیلحال کی ستی ہے کہ جو ڈی سی پی ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں اور جو لگاتار اگر آپ یہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جو پولیس ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کر رہی ہے ایک سمواد کی یہاں پر کوشش کی جاری ہے دیکھیں پولیس کا جوان ہے جو گلی میں حالاکہ یہ گلی ہے اور تقریباً جتنی بھی گلی ہے اس میں آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہا ہے کیونکہ لوگ اکٹھا ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس گلی میں وہ دیکھیں دوسری طرف تو اس طرح سے لوگ اکٹھا ہیں پریشانی ہے کہ کمیونکیٹ کس طرح سے ان سے کیا جائے پولیس کس طریقے سے ان سے کمیونکیٹ کرے کس طرح سے ایک سمواد قائم کرے تاکہ جو یہ اگر آپ یہ تصویریں دیکھیں تو یہ گلی میں کچھ اس طرح سے اکٹھا ہے اور اسی طرح سے گلیوں میں لوگ اکٹھا ہے اور جیسے ہی پولیس پاس ہوتی ہے پتھر باجی شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک سب سے چیلنجنگ یہاں پر بنی ہوئی ہے سیچویشن کہ اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے جو ڈی سی پی ہے ان سے ابھی ہماری بات ہوئی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش یہاں پر کر رہے ہیں لیکن جو گلی ہے اس گلی سے لوگ نکل کر کے آکے پتھر باجی کر رہے ہیں لیکن اب دھیرے دھیرے یہ ایک راہ کی بات ہے اب دھیرے دھیرے جو پروٹیسٹر ہے ان پر پولیس ہے وہ اب کہیں نہ کہیں ہاوی ہوتی دکھائی دی رہی ہے یہ ایک اسٹھیتی کہیں نہ کہیں دکھ رہی ہے کہ اب جو پولیس ہے وہ دھیرے دھیرے کیونکہ یہاں جس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر کافی زیادہ جو پروٹیسٹر تھے سعید جو سعید جو پروٹیسٹر تھے وہ یہاں اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر کافی زیادہ سنکھیا میں تھے لیکن اب ان کو یہاں سے خدیڑا جا چکا ہے پوری طریقے سے اور یہ ایک جعفر آباد کی گلی اگر آپ دیکھیں تو اس گلی میں بھی حالا کی جو لوکل لوگ ہیں لوکل لوگوں کی مدد جو ہے وہ پولیس یہاں پر لے رہی ہے تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے اور کہیں نہ کہیں سمباد قائم ہوتا یہاں دکھائی بھی دے رہا ہے اب یہ ایک تھوڑی رہت کی بات ہے کہ یہاں سمباد ہوتا قائم دکھائی بھی دے رہا ہے اب لوگ کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں یہ ایک لوکل لوگ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور رہت کی بات ہے کہ ہاتھ ہلا کر لوگ اسارہ بھی کر رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے کوئی یہاں پر situation control میں ہے تو لوکل لوگوں کی دلی پولیس یہاں پر مدد لے رہی ہے تاکہ وہ جو بھیڑے اس سے ایک سمباد قائم کر سکے کہ آپ جو پردرشن کرنا چاہتے ہیں وہ بہت شانتی پوروک پردرشن کر سکتے ہیں لیکن کسی طریقے کی ہنسا ہنسا وہ برداشت نہیں ہوگی یہ پولیس میسیج بھیجوا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کامیابی ملتی دیکھ بھی رہی ہے لیکن پولیس چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ باہر ہے یہ اپنے گھروں میں چلے جائے اور جب تک یہاں پرستیتی جو ہے وہ نینتروں میں نہیں ہوتی یہ یہ دیکھئے یہ یہاں پر ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں جو ہاتھ ہے ہاتھ ہلا کر یہ اشارہ بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو ایک لوکل جو سکس ہے یہاں پر ان کو کہیں نہ کہیں جو پولیس ہے اس نے پولیس نے آگے کیا ہے کہ آپ جا کر سمجھائے اور جو یہ لوگ ہے یہ سمجھ بھی رہے ہیں تو فیلحال کی جو یہ استیتی ہے یہاں یہاں پر بنی ہوئی ہے آپ دیکھئے یہاں پر یہ یہ استیتی یہاں پر یہاں پر استیتی نہیں ٹھیک ہے یہاں پر استیتی کیمرا پرسند کو دکھا ہے سہید دیکھئے تھوڑا چکی استیتی یہاں پر ایسی ہے آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے تو یہ لوکل ایک representative ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے اور پولیس پولیس کا پورا سہیوگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہا ہے تو دھیرے دھیرے یہ ایک اچھی تصویر اب دھیرے دھیرے آپ کو دکھائی دی رہی ہے کہ جو لوکل لوگ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ایک لوکل ایسا لگتا علاقے کے representative اور یہ اچھی تصویر پہلی ایک اچھی تصویر سہید وہ دیکھنے کو ملی ہے کہ اب ایک سانتی یہاں پر قائم کرنے کی جو کوشش ہے وہ یہاں پر کی ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو لوگ ہے وہ پولیس سے سمباد یہاں پر قائم کر رہے ہیں حالانکہ پولیس ابھی ابھی بھی چلو ہٹاو اب چکی ہمیں جانے کو بولا جا رہا ہے یہ فیلحال کیے ستھی یہاں پر سعید ہوتی یہ دکھائی دی رہے ہیں